جاوے چودری کے نئے کالم میں باجوا کا نیا بیان کہ اگر عمران حان رہتا تو ملک نہ رہتا لکھا گیا ہے اس حوالے سے عمران حان کا بھی ایک صحافی کو دیا گیا انٹرویو کالم کی صورت میں سامنے آیا ہے پڑھ کے سناتے ہیں بہت سے پہلو قوم کو سمجھ آ جائیں گے اور آ بھی چکے ہیں ویلکم ٹو ماضی حال فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل صحافی لکھتا ہے نو اور دس اپریل کی درمیانی شب کو سوچتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے بارہ بجنے سے پانچ منٹ پہلے پریزنر وینز ہر طرف رینجرز ائرپورٹ پہ ہائی الڈ لیکن عمران حان کے چہرے پہ مسکراہٹ بعد میں اس مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے یہ لوگ ہمیشہ چھپ کر وار کرتے ہیں لیکن میں نے انہیں اتنا ہائپر کیا اتنا زج کیا اتنا زلیل کیا کہ زندگی بر کی سخت ٹریننگ چند ہی لمحوں میں ہوا میں تحلیل ہو گی اور بپھر کر چیخنے لگے اداروں پہ چڑھ دھوڑے یہی میں چاہتا تھا کہنے لگے یہ خود کو مائنڈ گیم کا ماسٹر سمجھتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ سیاستدان بزدل اور ڈفر ہوتے ہیں لیکن اس بار انہیں ایک مشکل انسان ملا انہوں نے پہلے اس طرح کے انسان کو ہینڈل نہیں کیا تھا اس لیے مائنڈ گیم کے ماسٹر مائنڈ گیم میں ہی شکست کھا گئے میں تو سمپل سا سادہ آدمی ہوں مجھے کوئی ہیر پھیر نہیں آتا لیکن میں نے دنیا دیکھی ہے لوگوں کی بارڈی لینگویج سمجھتا ہوں میں اچھی طرح جانتا تھا کہ مطلوبہ نتائج نہ ملنے کی صورت میں یہ چیختے چلاتے چنگارتے چڑھ دوڑیں گے اور یہی میں چاہتا تھا کہ یہ لوگ غصے اور فرسٹیشن سے مغلوب کوئی غلطی کریں میرے انکشاف پر انہوں نے میرے انیلسز کی تعریف کی کہ واقعی آپ درست کہہ رہے ہوں یہ گیم ابھی اور چلنی تھی میں ذرا اور کھیلنا چاہتا تھا کھیل کو لمبا کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے لیکن میرا ایک کھلاڑی گبرا گیا ورنہ بہت سے چہرے مزید نکھر کر سامنے آ جاتے میں نے پوچھا کہ مارشاللہ بھی تو لگ سکتا تھا ہلکا سا کہکا لگایا اور کہنے لگے نہیں بلکل نہیں یہ عمران دشمنی میں اتنی دوستی کر چکے تھے کہ مارشاللہ لگانا ممکن ہی نہیں تھا ورنہ دوسری پارٹی ان پہ ٹوٹ پڑتی اور دوسری پارٹی سے ہیڈ آف ریجیم چینج بہت خوف زدہ تھے اور ابھی تک خوف زدہ ہیں میں نے پوچھا کہ میں آپ کی حکومت کے پہلے دن سے ہی ہر کالم میں یہی لکھ رہا تھا کہ آپ کے اور باجوہ صاحب کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں لیکن ہمیشہ باجوہ ڈاکٹرائن کا ڈنڈورا پیٹا گیا کہ عمران ہان اور باجوہ صاحب ایک پیج پر ہیں لیکن معاملات بالکل اُلٹ تھے جرل باجوہ صاحب آپ کے سخت مخالف تھے بلکہ جرل فیض حبید نے بھی آپ کی چھے سو روپے مالیت کی سادہ سے ٹروزر اور پاؤں میں سستی سی چپل دیکھتے ہوئے جرل باجوہ صاحب کے کان میں تنزیہ سرگوشی کی کہ یہ شخص پاکستان کا وزیر آزم بنے گا خان صاحب میری بات پر حس پرے اور کہنے لگے بلکل آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں ایک بار فیض حبید اور جرل باجوہ بنی گالا مجھ سے ملنے آئے میں نے سستی سی ٹروزر شرٹ اور پاؤں میں ہوائی چپل پہنی ہوئی تھی کہنے لگے آپ بلکل ٹھیک ہیں میں آپ کے تین کالمز پڑے ہیں جس میں میرے باجوہ سے احتلافات اور پی ٹی اے کے ساتھ داندلی کے عدادوں شمار تھے صرف آپ ہی نے ہمیشہ احتلافات کا بتایا ورنہ تو مجھے ہمیشہ سیلیکٹڈ سمجھا گیا آپ نے حکومت کیوں بنائی میرے خیال میں آپ کو حکومت نہیں لینی شاہیے تھی درتے درتے سوال کیا کیا آپ لالچ میں آگئے تھے تھوڑی دیر سوچتے رہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے میں گپراک یا ماتھے پہ پسینہ آیا شاید سوال بھرا لگا لیکن پھر ان کی آواز گونجی بڑے گمبیر لہجے میں انہوں نے کہا نہیں اسلم خان مجھے کوئی لالچ نہیں تھا لیکن میرے پاس آخری چانس تھا بہت سوچا کہ حکومت نہ بناو لیکن کوئی طاقت مجھے اندر سے مجبور کر رہی تھی حکومت بناو حکومت بناو بلکہ کبھی کبھی تو الفاظ کی صورت میں آواز آتی تھی حکم ملتا تھا یہ آواز میرے اندر سے آتی تھی کہ امران حکومت بناو پھر میں نے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا اور سب سے پہلے ترین صاحب سے ذکر کیا صرف یہی سوچا اپنی پوری کوشش کروں گا پاکستان کے لیے کچھ بہتر کر جاؤں گا رات دن محنت کروں گا اور قوم کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کروں گا میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب انسان واپسی کی تیاری میں ہوتا ہے میں اس بات پہ کمیٹڈ تھا کہ اگر اس بار بھی انہیں موقع دیا تو یہ دوبارہ کبھی سر نہیں اٹھانے دیں گے پتہ نہیں اتنی زندگی بھی ہے یا نہیں زندگی کے آخری ایننگز سمجھ کر کھیلنے کا فیصلہ کیا اور حکومت بنا لی میں مطمئن ہوں کہ میں نے اپنی بساس سے بڑھ کر پاکستان کے لیے محنت کی رات دن کام کیا ہوش ہی نہیں تھا کیونکہ کام ہی اتنا ہوتا تھا صبح سے رات ہو جاتی کبھی تو کھانے کا بھی ہوش نہ رہتا ٹی وی اخ پر انحصار کرتا تھا پتہ نہیں کامیاب بھی ہوا کے نہیں اس کا فیصلہ عوام ہی کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سوال پر کہنے لگے واقعی یہ سچ ہے جرل باجوہ صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے دونوں پارٹیوں کو وفاداری کا یقین دلا رہے تھے لیکن میرے معاملے میں ان کا جھکاؤ کم تھا کہنے لگے حکومت سازی کے دوران ہی شدید احتلافات پیدا ہو گئے جب میں نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا کیونکہ جرل باجوہ صاحب اپنے قریبی دوست کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے اور کمیٹمنٹ بھی دے چکے تھے لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے علیم حان کے خفیہ رابطوں کا پتہ چل گیا تھا اور یہ انفرمیشن مجھے جہانگیر تری نے دی تھی اس کے علاوہ میری چوائس اسلم اقبال تھے لیکن میں جنوبی پنجاب کے حالت بدلنا دیکھنا چاہتا تھا اس کے لیے عثمان بزدار سے بہتر کوئی چوائس نہیں تھی اور اب وقت ثابت کر رہا ہے کہ عثمان بزدار تاریخ کے ب بہترین وزیر اعلیٰ تھے لیکن مجھ پر ہمیشہ یہ دباؤ رہا کہ علیم حان کو وزیر اعلیٰ بناو لیکن میں نے اس سب کو نظر انداز کر دیا میرا نظر انداز کرنا بلا کہاں برداشت ہونا تھا جب آخری بار علیم حان کو وزیر اعلیٰ بنوانے کی کوشش کی گئی بلکہ اسے اسلام آباد بھی بلوا لیا گیا لیکن میں نے علیم حان سے ملنے سے انکار کر دیا کیونکہ تمام طاقتیں مجھ پہ دباؤ ڈال رہی تھی شدید ترین دباؤ جس کو دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ علیم حان کو وزیر اعلیٰ بنا کر کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اس کو وزیر اعلیٰ بنا کر مجھے کمزور کرنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب بھی وزیر اعلیٰ علیم حان کو ہی بنوانے چاہتے تھے وہ بھی اس حق میں تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دباؤ انہی کی طرف سے ہو خان صاحب کبھی آپ کو ان لوگوں سے ڈر لگا ہو مسکراتے ہوئے کہنے لگے آرے نہیں بس رب تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار انہیں کوئی وزیر اعظم ملا تھا جو ان کی ہر اپینین کو رد کر دیتا تھا یہ مجھ سے بات کرتے ہوئے سامنا کرتے ہوئے گبراتے تھے بس یہ بات ان کو پسند نہیں تھی کیونکہ یہ یس سر سننے کے عادی تھی اور میں نے ہمیشہ حد کو چیف ایگزیکٹیف سمجھا تھا اور ثابت بھی کیا اب تم ہی بتاؤ ع اسمان بزدار میں کیا گمی تھی اگر میں علیم خان کو وزیر اعلا بنا دیتا تو وہ پنجاب کا کیا حشر کرتا میں کیا کیا سمالتا ان کی رشتہ داریاں ہیں مشترکہ بزنسز ہیں مشترکہ مفادات ہیں یہ بس ہمیں ایک دوسرے کے دشمن نظر آتے ہیں آپ نواز شریف زداری کی مثال لے لیجئے کوئی سوچ سکتا تھا یہ کبھی اکٹھے ہو سکیں گے آپ جرل باجوہ اور نواز شریف کی مثال لے لیجئے اپرل سے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا جرل باجوہ نواز شریف اکٹھے ہو جائیں گے لیکن دیکھو سب اکٹھے ہیں کیونکہ مفادات مشترکہ ہیں کہنے لگے اسلم پاکستان کی زمین دنیا میں رب زلجلال نے کوئی سپیشل ٹکڑا بنایا ہے اتنی مادنیات ہیں کہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا اگر پاکستان میں صرف پندرہ سال کیلئے کوئی اماندار حکومت سٹیبل رہے تو ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ دنیا بھر کو کرزہ دے سکیں گے کہنے لگے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مادنیات کے حساب سے دنیا کا امیر ترین ملک ہے یہ جنت کا کوئی ٹکڑا ہے جسے زمین پر اتار آ گیا ہے میں کبھی بھی بہت حیران ہوتا ہوں کہ اتنا کرم ہم پہ کیوں ہے کہنے لگے پوری دنیا کے ممالک کے موسموں کا انیلسز کیجئے پاکستان واحد ملک ہے جہاں انسان پاور اور انرجی کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے وگر نہ دوسرے ممالک میں تو اس کا تصور ہی محال ہے آپ یورپ کینیڈا روس حتیٰ کے گل سعودی عرب کو دیکھ لیجئے کیا وہاں نیچرل زند زندگی گزاری جا سکتی ہے ممکن ہی نہیں یا انسان تھٹھر کر مر جائیں گے یا گرمی سے پگل جائیں گے لیکن پاکستان ایسا ٹکڑا ہے جہاں انسان ہزاروں سال والی پہلی نیچرل زندگی گزار سکتا ہے پاکستان کو ڈیزائن ہی اس حساب سے کیا گیا ہے یہ کوئی سپیشل سرزمین ہے جسے پاکستان کی صورت میں ہمیں گفٹ کیا گیا ہے یقین کیجئے ان کی اس بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے کبھی اس اینگل سے سوچا ہی نہیں تھا واقعی پاکستان ایسا ٹکڑا ہے جہاں انسان پتھر کے دور والی زندگی بھی بہ آسانی گزار سکتا ہے یہ کہتے ہوئے وہ اداس سے دکھنے لگے کہنے لگے میں نے بہت کوشش کی دن رات ایک کیا کھانے کا ٹفن تک گھر سے لاتا تھا رات گئے کام کرتا تھا ہم پہلے سال ہی ترقی کی طرف چل پڑے تھے لیکن کرونا نے معیشت تباہ کر دی لیکن پھر بھی ہم دنیا کا بہترین ملک ثابت ہوئے کرونا کے باوجود ہماری ترقی کی عرفتار بہتر رہی ہاں ایک بات اور بتا دوں کرونا کے دوران بھی یہ ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہے سازشیں کرتے رہے میں لاکڈون نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مراد علی شاہ نے لاکڈون لگا دیا حتیٰ کہ عثمان مزدار کو بھی بائی پاس کرتے ہوئے پنجاب میں لاکڈون لگانا پڑا جس پر شدید احتلافات نے جنم لیا لیکن لاکڈون کے باوجود بھی ہم اپنے لوگوں کو سرب کرنے اور بچانے میں کامیاب رہے دنیا نے ہماری تاریخ کی نیب اور آنہ سناولہ کے کیسز کے بارے میں بتایا یہ سب انہی کے کارنامے ہیں مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا بلکہ ایک حیران کن بات بتائی کہ جب جیو نیوز کے مالی شکیلی رحمان کو گرفتار کیا گیا تو میں نے خود ڈاکٹر یاسمین راشد کی ڈیوٹی لگائی کہ اسے ناجائز گرفتار کیا گیا ہے لہٰذا میر صاحب کو قانون کے مطابق بہترین سہولیات مہیا کریں تاکہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو وہ بیمار شخص ہے میں نے پوچھا خان صاحب جب اتنی ماتنیات ہیں تو ہمیں نکالنی چاہیے کیا کوئی انٹرنیشنل پریشر ہے وہ بات کو گول کر گئے بس اتنا کہا کراچی ریسٹرکچرنگ اور لوکل امپاورمنٹ میں ہم تقریباً کامیاب ہو چکے تھے لیکن پھر اچانک وہ پروجیٹ بند کرنا پڑا کیونکہ ایک برادر اسلامی ملک فرنٹ پر آ گیا تھا اب وہ کس کے کہنے پہ آیا مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں اور دوسری بات یہ ہمارے ملک کی شرافیہ کو اس ملک کی ترقی کی ضرورت ہ نہیں کیونکہ وہ اتنی دولت جمع کر چکے ہیں ان کی آنے والی نسلے بھی صدیوں تک شہانہ زندگی گزار سکتی ہیں جب اتنی دولت موجود ہو کیا ضرورت ہے کسی کو محنت کرنے کی عالمی طاقتوں سے پنگا لے کر جان گوانے کی یہ لوگ پاکستان صرف حکمرانی کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں پروٹوکول انہیں تکبر میں نہلا دیتا ہے شہشائیت کے مزے لینے آتے ہیں یہ جب حکومت میں ہوں یہ ٹکے کا کام نہیں کرتے بس بلکتی سسکتی عوام کو تکلیف میں د دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں اور مزید دولت اکٹھی کرتے ہیں اسلم خان دولت جمع کرنے کا نشہ دنیا میں سب سے بڑا نشہ ہے جسے ایک بار لط لگ جائے وہ قبر تک ساتھ رہتی ہے آپ زداری صاحب کو دیکھ لیجئے اتنی دولت ہے کئی ہزار سال شہانہ زندگی گزار سکتا ہے نواز شریف صاحب کو دیکھ لیجئے دنیا کے تمام برے آزموں میں ان کی جائدائدیں ہیں لیکن اقتدار کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں سچ کہو تو مجھے ان لوگوں پر بہت ت ساتھا ہے دکھ ہوتا ہے میں ہوں یا زداری صاحب یا نواز شریف صاحب ہم اپنی زندگی جی چکے ہیں ہمیں اور کتنا جینا ہے کیا آپ مطمئن ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام ٹھیک کیا میں مطمئن ہوں رب تعالی نے جو ذمہ داری میرے کندے پر ڈالی میں نے اپنی پوری قوت سے کوشش کی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا اب یہ فیصلہ رب تعالی کرے گا میں نے ان کی دی ہوئی ذمہ داری پوری کی یا نہیں بس ذل میں اتنی سی خواہش ضرور ہے کہ جب رب کے حضور پیش ہوں تو رب تعالی مجھ سے خوش ہو اور فرمائے ویلڈن عمران خان یہ کہتے ہوئے آنکھیں بر آئیں اور آواز میں لرزش پیدا ہوگی تو شخانہ سوال پہ اداس ہو گئے اور کہنے لگے میرا بنی گالہ اور زمان پار کا گھر جس کی صرف زمین کی مالیت اربو میں ہے میری آبائی زمین بینک بیلنس جائدہ سب میں نے شوکت خانم کو عطیہ کر دی ہیں کیا میں صرف چار آورز کے لیے بدنیتی کروں گا اور ویسے بھی مجھے اب مزید کتنا جینا ہے پہلے کیا ک اور اپنے خطاؤں کی معافی مانگتا رہتا ہوں رب تعالی میری خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں شامل کر لے دوبارہ وزیرعظم بننے کے سوال پر کہنے لگے مجھے اقتدار کا کوئی لالش نہیں مجھے پروٹوکول کا کوئی شوک نہیں رب زلجلال نے اٹھارہ سال کی عمر سے ہی شہرت عطا کر دی دولت عطا کر دی بڑے بڑے شاہی خاندان لائن میں لگے ہاتھ ملانے میں فخر محسوس کرتے تھے دنیا کا کوئی ملک اس ملک کا کوئی د دور دراز علاقہ ایسا نہیں جہاں لوگ مجھے نہ جانتے ہوں جانتا تو الگ بات ہے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں کسی انسان کو اس سے زیادہ کیا چاہیے لیکن میں لڑوں گا انصاف کے لیے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑوں گا جب تک بدن میں لہو ہے ایک قطرہ موجود ہے میں جدو جہد کرتا رہوں گا چاہیے مجھے مار دیں گرفتار کر لیں میرے چیتھڑے اڑا دیں لیکن میں ملک پاکستان کے لیے عوام کے لیے لڑتا رہوں گا جتنی بھی زند پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ہسپتال بنانا چاہتا ہوں ایک ایسا ہسپتال بنانا چاہتا ہوں جس سے دنیا کا سب سے بہترین ہسپتال قرار دیا جائے میں مرنے سے پہلے یہ سننا چاہتا ہوں کہ دور دراز ریاست کا کوئی بھی باسی ہو وہ یہ کہے میں علاج پاکستان کروانے جا رہا ہوں یقین کیجئے میری آنکھوں سے آنسو بے نکلے آخری سوال خان صاحب سوال بہت مشکل ہے لیکن جواب تو دینا پڑے گا آخر آپ کی حکومت ختم کیوں کی گئی کی یا مقاسد سے صرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا سٹائل یا آپ پسند نہیں یا آپ نے روس کا دورہ کیا تو آپ کی حکومت ہتم کر دی جائے اور دوبارہ روکنے کی برپور کوشش کی جائے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں میری نظر ان کے چہرے پر تھی ایک رنگ سا آ کر گزر گیا کوئی کرب سا تھا کہنے لگے حان صاحب جب سنجیدہ ہو جائیں اور انگلیش میں جواب دینے لگیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے بس اب بات ہتم اور یہ سوال ابھی تک سوال ہی ہے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی عمران حان کی حکومت کو ختم کیا گیا اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو ویڈیو اگر اچھی لگی لائک کومنٹ اور سبسکرائب کیجئے رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اللہ آپ کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم